دوستو اس وقت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو ایک ایسی خبرائی ہے جہاں ایک ایسا آرٹیکل چھاپا گیا ہے جس میں ایسا بتایا گیا ہے کہ انڈین ائر فورس کے اوپر تیجس اے کرافٹ کو تھوپا گیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی کے اوپر بات کریں گے اور اس کی سچائی جاننے کی کوشش کریں گے دوستو ایک آرٹیکل لکھا گیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تیجس کو انڈین ائر فورس ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن پھر بھی انڈین ائر فورس کو فورس کیا گیا اور انہوں نے ایچی ایل کو کنسیشنز دیئے جس کے بعد یہ ای کرافٹ انڈکٹ کیا گیا آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ انفرمیشن وارفر کا ایک بہت بڑا اٹیک ہے جو تیجس فائٹ اے کرافٹ کے اوپر کیا گیا ہے یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ کوئی بھی ایسا اے کرافٹ نہیں ہے جو کی فل فلیجڈ کیویبیلٹی کے ساتھ انڈکٹ کیا گیا ہو سبھی نئے فائٹ اے کرافٹ جو ڈویلپ کیا جاتے ہیں ان کو پہلے ان کے انیشل ویرینٹس کے روپ میں انڈکٹ کر لیا جاتا ہے جب وہ اپنی فل کیویبیلٹی کے اوپر نہیں ہوتے ہیں عام طور پر جو اے کرافٹ انڈکٹ کیا جاتے ہیں وہ انیشل آپریشنل کلیرنس کے ساتھ کیا جاتے ہیں اور انہیں دھیرے دھیرے فائنل آپریشنل کلیرنس ملتی ہے انڈینئر فورس کے تیجس اے کرافٹ کے کیس میں بھی ایسا ہی تھا اور ابھی دھیرے دھیرے ہمارے سبھی فائٹ اے کرافٹ کو فائنل آپریشنل کنفیگریشن میں کنورٹ کر دیا گیا ہے اور ہمارا نیا اڈوانس تیجس مارک ون اے فائٹ اے کرافٹ بھی آ رہا ہے تو یہاں پر یہ کہنا بلکل گلت ہوگا کہ انڈینئر فورس کے اوپر اس اے کرافٹ کو تھوپا گیا ہے اس سے پہلے بھی تیجس کے اوپر ایسے اٹیک ہوتے رہے ہیں تیجس مارک ٹو کے بارے میں ایسا بتایا جا رہا تھا کہ انڈینئر فورس کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے اور اس اے کرافٹ کو بنایا نہیں جانا چاہیے تو چلیے ابھی ڈیٹیل میں جانتے ہیں کہ کیسے تیجس ہمارا آج تک کا سب سے زیادہ سکسیسفل فائٹ اے کرافٹ پروگرام ہونے والا ہے اور یہ کیسے ہماری ڈیفینس انڈسٹری کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا تیجس مارک ٹو پروگرام ایک ہمارا سب دیشی فائٹ جیٹ پروگرام ہے جو کہ ہمارے مگ 29 جیگوار اے کرافٹ اور میرائی 2000 اے کرافٹ جیسے اے کرافٹ کو ریپلیس کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے اس فائٹ جیٹ پروگرام کو لے کر ایسی ڈسکشن چل رہی ہے کہ اس پروگرام کو ختم کر دینا چاہیے اور ایم سے فائٹ جیٹ پروگرام کی اوپر دھیان دینا چاہیے آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیوں تیجس مارک ٹو پروگرام اتنا زیادہ ایپورٹنٹ ہے اور اسے کسی بھی حال میں ختم نہیں کیا جانا چاہیے تو چلیے آج کیسے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو فیف جنریشن فائٹ اے کرافٹ کے بارے میں ایسی باتیں کہیں جا رہی ہیں کہ فیف جنریشن فائٹ اے کرافٹ فیوچر کے فائٹ اے کرافٹ ہیں اور جو فیوچر کی ائر فورسز ہونے والی ہیں ان میں فیف جنریشن فائٹ اے کرافٹ کا ہی استعمال کیا جائے گا اور فیوچر میں 4.5 جنریشن فائٹر ایک کرافٹ کی کوئی بھی جگہ نہیں ہوگی لیکن یہ بات بلکل صحیح نہیں ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ ہی ایک لوتا ایسا دیش ہے جو کہ اپنے 5 جنریشن فائٹر ایک کرافٹ کو بہت بڑی گنتی میں استعمال کر رہا ہے لیکن امریکہ نے بھی اتنے لمبے سمیے سے سٹیلٹ ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بھی اپنے نون سٹیلٹ فائٹر ایک کرافٹ کو ریپلیس نہیں کیا ہے بلکہ انہوں نے حال ہی میں اپنے ایف 15 ای ایکس فائٹر ایک کرافٹ کا پھر سے آرڈر دیا ہے اس کے پیشے ایک بہت بڑی وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ جو 15 نیشن فائٹر ایک کرافٹ ہوتے ہیں ان کی آپریٹنگ کاؤسٹ کافی زیادہ ہوتی ہے ان کی جو سٹیلٹھ کوٹنگ ہوتی ہے انہیں بھی مینٹین کرنا پڑتا ہے جس کے اوپر کافی خرچہ آتا ہے اور یہی کارنہ ہے کہ ایسے ایک کرافٹ کو آپ بہت بڑی گنتی میں استعمال نہیں کر سکتے جو 15 جنریشن فائٹر ایک کرافٹ ہوتے ہیں ان کی پیلوڈ کیرنگ کپیسٹی کافی کم ہوتی ہے لیکن وہیں جو نون سٹیلٹھ ایک کرافٹ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پیلوڈ کیری کر سکتے ہیں اور ان کی بھی اپنی ایک ایپورٹنس ہے وہ زیادہ پیلوڈ کے ساتھ زیادہ ڈیمیج کر سکتے ہیں اسی لیے 4.5 جنریشن فائٹر ایک کرافٹ کو ابھی پوری طرح ریپلیس نہیں کیا جائے گا اور ان کی فیوچر میں بھی ضرورت ہوگی ابھی ہمارے فائٹر ایک کرافٹ ریکوائرمنٹ کافی بڑی ہے ایسا پروجیکٹ کیا گیا تھا کہ اگلے کچھ سالوں میں ہمیں 300 سے زیادہ فائٹر ایک کرافٹ کی ضرورت ہے جو کی تیجس مارک 1 اے پروگرام تیجس مارک 2 پروگرام اور ایم سی فائٹر جیٹ پروگرام سے پوری کی جائے گی کیونکہ اورکا فائٹر جیٹ کو ابھی ہماری ائر فورس کنسیڈر نہیں کر رہی ہے تو اس کے بارے میں ایسا کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ ہماری ایر فورس اورکا فائٹر جیٹ کو خریدے گی تو اسی لیے ہمارے میراج اے کرافٹ اور جیگوار اے کرافٹ اور مک 29 جو پی جی فائٹر اے کرافٹ جیسے اے کرافٹ کو ریپلیس کرنے کے لیے ہمیں تیجس مارک 2 اے کرافٹ کی سخت ضرورت ہے اس کے ساتھ ہی اس سے پہلے ایک ویڈیو میں میں نے بات کی تھی کہ کیسے ہمارا تیجس مارک 2 اے کرافٹ ہمارے دیش کے لیے ایک جی ٹین مومنٹ ہونے والا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چائنا نے اپنے جی ٹین فائٹر اے کرافٹ کو بہت بڑی گنتی میں انڈکٹ کیا ہوا ہے اور جی ٹین ہی ان کا صحیح معنی میں ایک پہلا انڈینیس فائٹ اے کرافٹ پروگرام تھا اس فائٹر اے کرافٹ پروگرام کی سکسیس کے بعد ہی وہ اپنے دوسرے اے کرافٹ کو ڈیویلپ کر پائے ہیں جی ٹین فائٹر اے کرافٹ کی ڈیویلمنٹ کے بعد ہی وہ جی ٹونٹی فائٹر اے کرافٹ جیسے اے کرافٹ کو ڈیویلپ کر پائے ہیں جس سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ کیسے انہوں نے ایک نون سٹیلس اے کرافٹ کو ڈیویلپ کرنے کے بعد ہی اور اپنی ایوییشن کیویلٹی کو ڈیویلپ کرنے کے بعد ہی فیف جنریشن فائٹ اے کرافٹ کی طرف موب آن کیا ایسی ہی مومنٹ ہمارے لئے تیجلس مارک ٹو پروگرام ہونے والا ہے تیجلس مارک ٹو پروگرام کی ڈیویلمنٹ میں ہمیں اتنا ایکسپیرینس مل جائے گا کہ ہم بہت زیادہ اڈوانس ٹیکنالوجیز کو ایم سی پروگرام کے لئے ڈیویلپ کر سکیں اور اس میں استعمال کر سکیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لئے ہمیں سٹیپ بائے سٹیپ چلنا پڑتا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ابھی سے ایک فائٹ ایک رافٹ کو ڈیویلپ کرنے کا فیصلہ لے لیں اور سیدھا فیف جنریشن فائٹ ایک رافٹ کی طرف موب آن کر جائیں اگر آپ یہاں پر جاپان کی ایگزیمپل دیں کہ انہوں نے اپنا فیف جنریشن فائٹ ایک رافٹ ڈیویلپ کر لیا ہے تو یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے اس سے پہلے بھی فور پائنٹ فائف جنریشن فائٹ ایک رافٹ کی اوپر کام کیا ہوا ہے یہ ان کا ایک پہلا پروجیکٹ نہیں تھا اور ایسے ہی ہمارے دیش کے لیے بھی ایک صحیح کورس آف ایکشن یہی ہے کہ پہلے فور پائنٹ فائف جنریشن فائٹ ایک رافٹ کی طرف موب آن کیا جائے کیونکہ ایک فور پائنٹ فائف جنریشن فائٹ ایک رافٹ کی ریویلمنٹ سے ہمیں ریکوائیڈ ایکسپیرینس مل جائے گا اس کے ساتھ ہی جیسا کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ ہمارے دوزار تیس تک پہلے سے موجود فورس جنریشن فائٹ ایک رافٹ کو ریپلیس کرنا شروع کر دیا جائے گا اور ان کو ریپلیس کرنے کے لیے ہمیں ایک انجینئرس فائٹ ایک رافٹ کی ضرورت ہے ابھی ایسا تو نہیں ہے کہ آپ رافیل ایک رافٹ کو بڑی گنتی میں خرید کر اپنے پرانے ایک رافٹ کو ریپلیس کر دیں وہ اس لیے صحیح نہیں ہے کیونکہ اگر ہم اتنی بڑی گنتی میں رافیل ایک رافٹ خریدیں گے تو ہمارے لیے وہ کافی مہنگا پڑے گا اور ہم اگلے بہت سالوں کے لیے ایک ودیشی ایک رافٹ مینفیکچر کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے اور اسی لیے ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارا خود کا تیجس مارک ٹور پروگرام سکسیسفل ہو جائے اور ایک سنگل انجین فائٹ ایک رافٹ اور اتنی زیادہ کیویبیٹی والا فائٹ ایک رافٹ ہمارے پاس اویلیبل ہو کہ جس کی مدد سے ہم اپنے پرانے ایک رافٹ کو ریپلیس کر سکیں اس کے ساتھ ہی جو ٹیکنالوجیس ایم سی فائٹ ایک رافٹ میں استعمال کی جائیں گی وہی ٹیکنالوجیس اس سے پہلے تیجس مارک ٹو ایک رافٹ میں بھی استعمال کی جائیں گی جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ تیجس مارک ٹو پروگرام میں چاہے کہ وہ 4.5 جنریشن فائٹ ایک رافٹ ہونے والا ہے کیونکہ وہ ایک نون سٹیلس ایک رافٹ ہے لیکن جو اس کے ایویونکس ہیں وہ 5 جنریشن ہونے والے ہیں ہمارے جو ایم سی ای فائٹ ایک رافٹ میں ایویونکس کا استعمال کیا جائے گا ان میں سے بہت سارے ایویونکس اس سے پہلے تیجس مارک ٹو ویرینٹ میں لگائے جائیں گے تیجس مارک ٹو ویرینٹ میں ہمارا سب دیشی انفرائیڈ سرچ انٹریک سسٹم بھی لگائے جائے گا اور ہمارا سب دیشی اتمرڈار بھی لگائے جائے گا اور ہمارا سفدیشی مایاوی الیکٹرونک وارفیر سویٹ بھی لگایا جائے گا جے اوکی بہت زیادہ کرٹیکل ٹیکنالوجیز ہیں اور اس کے ساتھ ہی جب تک تیجس مارک ٹو پروگرم پوری طرح مچور ہوگا تب تک ہماری مٹیور مسائل کے ساتھ کمپیربل بیونڈ ویجو رینج ایٹ و ایر مسائل اس طرح مارک ٹو مسائل بھی تیار ہو چکی ہوگی جو کی ہمارے لیے ایک بہت بڑی کیویلٹی ہوگی اور جب تک ایم سی فائٹر جیٹ ڈیویلپ ہوگا تب تک ان سبھی ٹیکنالوجیز میں جو کمیاں ہیں وہ دور کر لی جائیں گی اور وہ اتنی مچور ہو چکی ہوں گی کہ ایم سی فائٹر ایک کرافٹ کو ایک ٹرو سینس میں فیفزنیشن فائٹر ایک کرافٹ بنایا جا سکے اس کے ساتھ ہی تیجس مارک ٹو ویرینٹ میں ریم کوٹنگ کا بھی استعمال کیا جائے گا جانہی کی رڈار ابزارمنڈ میٹیرلز کا بھی استعمال کیا جائے گا جو کی اس سے پہلے ایم سی فائٹر ایک کرافٹ کے لیے ڈیویلپ کیے گئے ہیں ایم سی فائٹر ایک کرافٹ کے لیے جو ٹکنالوجیز ڈیویلپ کی گئے ہیں ان کے استعمال سے تیجس مارک ٹو پروگرام کا جو رڈار کراوس سیکشن ہے اسے کم کیا جائے گا ان کوٹنگز کے ساتھ تیجس مارک ٹو پروگرام ایک پوری طرح سٹیلت ایک کرافٹ تو نہیں بنے گا لیکن اس کا جو رڈار کراوس سیکشن ہے وہ اتنا کم کر دیا جائے گا کہ یہ بہت زیادہ مشکل حالاتوں سے بچ کر واپس آسکے ہمارے ائر چیف مارشل کے مطابق یہ ایک کرافٹ میرائی ٹو تھاؤزن ایک کرافٹ اور آفیر ایک کرافٹ سے بہتر ہونے والا ہے میرائی ٹو تھاؤزن ایک کرافٹ کے مقابلے میں اس کا رڈار کراوس ایکشن بھی کم ہونے والا ہے اور حال ہی میں مارے ائر مارشل رگونات نام بیار جو کی ہماری ویسٹن ائر کمانڈ کے فارمر چیف تھے انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہمارا جو تیجس مارک ٹو پروگرام ہوگا وہ را فیر ایک کرافٹ سے بہتر ہونے والا ہے اس سے پہلے بھی ایسی نیوز آئی تھیں جس میں ہماری ائر فورس نے کہا تھا کہ وہ تیجس مارک ٹو پروگرام سے زیادہ تیجس مارک ٹو پروگرام کو پریفر کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک کرافٹ پروگرام ان کی ریکوائرمنٹس کو زیادہ میٹ کرتا ہے اس کے ساتھ تیجس مارک ٹو پروگرام کے ساتھ تھرسٹ ویٹرنگ کیویبیٹی کے ساتھ بھی ایکسپیرمنٹ کیا جا سکتا ہے جنرل لائٹ ٹرک نے جو اپنا ایف فور وان فور انہینسڈ انجن ہمیں آفر کیا ہے اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی آفر کیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ 3D تھرسٹ ویٹرنگ کے ساتھ بھی ایکسپیرمنٹ کر سکتے ہیں ابھی تک اس کے بارے میں کوئی بھی اوفیشل کنفرمیشن نہیں ہے لیکن ایسی پوسیبیلٹی ہے کہ اس ٹکنالوجی کے ساتھ ایکسپیرمنٹ کیا جا سکتا ہے ہمارے 130M کے ایک کرافٹ میں بھی تھرسٹ ویٹرنگ انجن کا استعمال کیا جاتا ہے اور F22 ریپٹر جیسے ایک کرافٹ میں بھی ٹو ڈائمیشنل تھرسٹ ویٹرنگ کا استعمال کیا جاتا ہے یہ ایک کرافٹ کی منوریبیلٹی کو انکریز کرنے میں بہت بڑا رول لبھاتی ہے اور ایسی ٹکنالوجی کو ہم تیجس مارک ٹو پروگرام میں ٹیسٹ کر سکتے ہیں جو کی آگے چل کر ایم سی پروگرام میں استعمال کی جا سکتی ہے اور اس میں ہم اپنی ضرورت کے حساب سے 2D تھرسٹ ویٹرنگ یا 3D تھرسٹ ویٹرنگ کا استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اگر آپ کا یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو ضرور لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہند وندی ماتر